بسور بننے شروع ہو گئے ہیں ہار گئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا حسلہ کریں آپ ہار گئے ہیں حسلہ کرنا چاہیے آر کے یہ پیغام بھی تو کوئی کہہ رہا ہے تو دے رہے ہیں نا یہ اس طرح کہ میں نے مجھے کبھی بھی یہ گمان نہیں تھا کہ حنیف عباسی صاحب بڑے اکلمند ہیں مجھے کبھی یہ گمان نہیں تھا اور نہ میں گلت فہمی میں تھا حامنار ریاست کو سنبھالا دے سکے بجا اس وقت بھی سہولت کاری ہو رہی تھی اور بعد میں آٹھ نو مئی کے بعد سمجھ آئی کہ سہولت کاری تھی تو آپ کا رگڑا جانا تو مجھے سمجھ میں آتی ہے لیکن خاجہ صاحب کا رگڑا جانا آپ کے خیال میں کیا ہو یہ ہو کیا رہا ہے بات یہ ہے سر مجھے یہ بتائیں برداشت اگر جیت جائے اور ہرا دیا گیا ہو یہ ہوتی ہے برداشت کرنا ہار گئے ہو اور جتا دیا جائے یہ تو بڑی خوشی خوشی برداشت کر رہے ہیں آپ سارے میں نے آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ سر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے کہ ہون چود ہار گئے میاں صاحب بھی ہار گئے جن کو آپ نے ابھی پارٹی سے نکالا ہوا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں دھانلی ہوئی ہے اس الیکشن میں خاجہ صاحب تو کہتے ہیں نہیں ہوئی دھانلی میں تو کہتا ہوں کوئی دھانلی نہیں ہوئی خاجہ آپ کے مزیراعظم نے کرنا ہی ہے یا نا نا ایک سکت نا نا بھائی آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں شماع شریف سے مطالبہ کرے گا سر بنائیں ایسا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل کر بھی لیا ہے اگر آپ نے معاملات پیہ کر کے آپ بھی گئے ہیں تو پرانے معاملات کو بھولے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشیف عباسی نے لائیو شو میں میاں جوید لطیف کے موز سے آخر کار سچ اگلوا لیا کہ نواز شریف دھانلی کر کے اگردار میں آئے ہیں آرنے کے بعد میاں جوید لطیف نے آج پہلی بار کھل کر نون لیگ کے ساتھ بغاوت کر دی آئیں پہلے میاں جوید لطیف اور کاشیف عباسی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دیمان بات کرنے گا sanится مے والے ایک سیکنڈ میں ایک سکید میں ایک سیکنڈ یا بات کرنا ہے ایک سو تھیرا سے، اگر میں جیت کیا تو ایک سو چودہ سے وہ کیوں وہ کی ایک سو چودہ سے وہ جیتا ہی تو کوئی نہیں نہیںحقا کہ آپ کی خدمت میں سر جوڈیسل کمیشن بنائیں تو میاں صاحب کہه الکو کا جوڈیسل کمیشن بنائے اور بتائیں میری بھائی آپ انکوائری کروہ لیں مجھے آپ محمد شباہ شریف صاحب کرائیں گے اور یار میری بات تو سن لے نا کہیں میاں صاحب کے دونوں حل کو کاؤڈٹ سنا چاہیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں میں ان کی خدمت میں آپ سمیت کرنے لگا ہوں میں یہ کہنے لگا ہوں کہ لہور کی سیٹ اون چودری نواز شریف کے نام پہ جیتے ہیں اور نواز شریف کی جیت کو مشکوک بنا دیا جائے یہ وہ شخص بنا رہا ہے یا وہ مطالبہ میرے مطالبے کے آگے ڈیمانڈ کر رہا ہے جو لہور کا بے اثر شخص ہے اور اینے ایک سو چودہ اور اینے ایک سو پندرہ کا ریزرٹ بنوانے والا ہے وہ شخص مجھے یہ کہے کہ اینے ایک سو تیس کی بات کرے اس سے بڑا اور یہ میں آن اوت کہہ رہا ہوں میں نام لوں گا یہ اگر بات نہ کرتے ہیں باسی صاحب تو میں نے آج یہ بھی بات نہیں کرنی تھی کیونکہ ان کو بیچینی ہے اس لیے میں تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں میں یہ بات کروں گا ثبوت ہیں میرے پاس مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری قربانی اور سر آپ آن چودری کی بات کر رہے ہیں آن چودری کی سیر پر کونڈ دیپنے رہ جائے سر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آن چودری ہار گئے میاں صاحب بھی ہار گئے جن کو آپ نے ابھی پارٹی سے نکالا ہوا یہ بات غلط ہے کاشر بابا سے یہ بات غلط ہے اگلے پانچ سال آپ نے ان تانوں میں گزارنے ہیں کہ آپ ہارے ہوئے تھے کاشر بابا سے صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور نتیجہ اس سے نکل سکتا ہے آپ فرانسک کرائیں اینے ایک سو چودہ اور اینے ایک سو پندرہ کا آپ کو پورے پاکستان کا نتیجہ سامنے آ جائے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں صاحب کے بنیان صاحب کے پورشن پہ جس پہ تنقید کی حنیف عباسی نے جو ان کی گفتگو پہ اس پہ میں نے بات کی ہے مجھے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ اختلاف ہے خاجہ آصف صاحب سے اکسٹینشن جب بھی گئی تھی باجواز صاحب کو مجھے اختلاف ہے اس پہ حتمی فیصلہ نہیں تھا نواز شریف کا میں نے اس وقت بھی آپ نے پارلیمانی پارٹی میں کھڑے ہوکے آپ تھے جس نے کہا تھا کہ نہیں ہے ٹھیک فیصلہ یہ نواز شریف کا نہیں اسی وقت حاج عاصف صاحب نے سات پرویز رشید صاحب بیٹھے تھے آپ کے سامنے انہوں نے کہا پرویز رشید صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کیا وہی مجھے کہا گیا ہے کہنے کا انہوں نے کہا جی میں انڈر اوتھ ہوں لیکن اس کا مطن وہی ہے تقریبا کم ہو بیش جو ہمیں لندن سے کہا گیا ساری پارلیمانی پارٹی کو بتا دے یہ آپ کے سامنے کی بات میں نے کہا شریف عباسی صاحب ایک اس وقت بھی لفظ بولا تھا آج بھی وہ لفظ دوبارہ سے دورا رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے کہا تھا پارلیمانی میٹنگ میں یہ بات رکھی جائے حتمی فیصلہ نہیں ہے نواز شریف کا اس وقت بھی حتمی فیصلہ نہیں تھا مگر انہوں نے حتمی فیصلہ بنا دیا میں یہ اطراف تھا سار کتنی طرح لگتی ہے کہ کونہ بھاتے میاں صاحب کو فون کرتے ہیں سار یہی تو پاکستان کی سیاست کا علمیہ ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے لیڈر کو ایک میسج کریں ایک فون کریں سار یہ نہیں ہو سار یہ آپ کا فیصلہ ہے لیڈر کہے گا بلکل ہی میرا فیصلہ نہیں ہے آج سالہ سال بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی میاں صاحب تو آل بورٹ نہیں تھے اس کے حالانکہ میں جانتا ہوں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے کونٹیلیشن بھی نہیں لگانی یہ ادھر سے لندن سے پیغام یہ تھا کہ ہم یہ بورٹ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور کیا تبزرکارلی بھٹو کا 45 سال بعد فیصلہ آیا ہے کیا ہی بہتر ہوتا اس فیصلے میں یہ رکھا جاتا کہ اس وقت کے فیصلہ سال جو تھے فیصلہ کروانے اور کرنے والے جو تھے وہ بھی گلٹی تھے کیا نواز شریف کے جب بری ہوئے اس میں لکھ دیا جاتا کہ اس وقت فیصلہ کرنے اور کروانے والے جو تھے وہ بھی مجرم ہیں تو مجھے آج یہ کہنے کی ضرور پیش نہ آتی سر عدالت نے یہ لکھا ہے اپنے فیصلے میں بار بار کہا کہ ہمارا سکوپ بڑا لیمٹیڈ ہے وہ لوگ سارے اکثریت تو اگلے جانکوان چکے ہیں تو ہم ایک خد سے آگے نہیں جا پائیں گے یہ تو زندہ ہے یار سر جاؤ لکھ صاحب تو چلے گئے نا وہ ججے سے بہت سارے چلے کے کون زندہ آئے گا نہیں بھائی باجبہ صاحب جنرل فیصل صاحب آج کی بات کر رہا ہوں سر لیکن یہ فیصلہ بھی اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں آج کی یہ کس نے کرنا ہے آپ کے مزیراعظم نے کرنا ہی ہے یا نا نا ایک سیکن آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کس سے مطالبہ کریں گا سر میں مطالبہ کر رہا ہوں ایک سیکنڈ کیا کمیشن اس سے پہلے جو نواز شریف نے بنوایا تھا الیکشن پہ 2013 کے کیا اشتر ہوا ہے کچھ نہیں ہوا تھا سر سیٹل ہوگا تھا ماملہ اس کے بعد ڈانگلی کی بیعث ختم ہو گئی تھی نہیں نا نا ڈانگلی اس کے بعد بھی چلتی رہی ہے ڈانگلی چلتی رہی اور ڈانگلی کی بیعث ختم ہو گئی تھی 2013 ایک کلوشن ملا ہے سو برائے میربانی سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بنا دیں الیکشن آڈٹ کر لیں ان دونوں کو بلال لیں اور جو جو آپ چاہتے ہیں انویسٹیگیٹ ہو کروائیں کمیشن تو آپ کے ہاتھ میں صاحب آپ جو خائص صاحب کے بیان کے بیان کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کیا میاں نواز شریف کی مرضی سے ہے یہ بیان نہیں میں نہیں سمجھتا کہ بطور وزیر دفاع کے انہوں نے کسی سے پوچھا جو انہوں نے محسوس کیا انہوں نے وہ بات کی اور دیکھیں سر لیکن کیسے ہوگا میاں جعویل لطیف صاحب ایک سنگل آخری سیگمٹ چھوٹا ہوگا کیسے ہوگا کہ میاں جعویل لطیف صاحب تم مطالبہ کر رہے ہوں میاں نواز شریف کے مطالبے کے بغیر تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی نہیں مطالبہ غلط کیا کر رہے ہیں وہ سر میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں جس دن میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ کریں اس دن تو بھونچال آ جائے گا خائے صاحب کی بات آئی ہے خنیف عباسی صاحب نے جواب دے دیا معاملہ دب گیا آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں گے کوئی نواز شریف کے ساتھ اتفاق کرے گا میاں نواز شریف کب بولیں گے کاشف عباسی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف آپ نہیں بہت سے اور جو پروگرام میرے بھائی کرتے ہیں کیا جب نواز شریف نام لیتے تھے تو اس وقت یہ کہا نہیں جاتا تھا یہ نواز شریف کی سوچ ہے نیچے جماعت کی سوچ نہیں ہے اکثریت کی سوچ نہیں ہے پارلیمنٹ کے میمبران کی سوچ نہیں ہے حالانکہ یہ بات غلط تھی اس وقت بھی چند ایک کے سوا ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ بھائی کہیں کام رکنا چاہیے تو شباز صاحب کی سر یہ بتائیں شباز شریف صاحب کی لئے یہ سوچ ہے دیکھیں مجھے ان کی سوچ کا علم نہیں ہے آپ کو باقی ساری جماعت کی سوچ کا پتا ہے نہیں پتا تو شباز شریف صاحب کی سوچ کا نہیں پتا آپ کو اچھا نہیں میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شباز شریف کے سوچ اس سے مختلف نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنی قربت خاجہ آصف صاحب کو ہے کیابنٹ میں اور ویسے بھی شباز شریف صاحب سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے مرضی کے خلاف بات کر جائیں کیا یہ ممکن ہے ہاں ممکن ہے ممکن ہے یہ مزا کر رہے ہیں باپ نہیں نہیں میں حقیقت ہے کہ دیکھیں خاجہ آصف سے اور اب اباسی کو تو نہ ملائے یہ تو مہربانی کر دیت نہیں صاحب میں صرف ایک کانسپ ملا رہا ہوں کہ بغیر پوچھے اباسی صاحب کو اگر نہ کہا جائے اتنا بڑا بیان بڑا مشکل ہے کسی پارٹی والے کے لیے دینا سینئر لیڈر خلاف ہو گئے تو پارٹی کے اندر ویسی جگہ ختم ہو جاتی ہے بیان صاحب تو اسی فلسفر بن گئے ہو صدہ سوال پر تو اسی فلسفر فلسفر ہو سر دیکھیں کاشف حباسی صاحب کاش فلسفر بن جاؤں میں تو نلائک آدمی ہوں فلسفر تو بننا یا کہنا تو دور کی بات ہے ہاں جہاں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں جن کا نام لے کے آپ ذکر کر رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں حنیف حباسی اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں پوری جمہوریت ہو ان کو پورا حق ہے جماعت کے کسی بندے کی بات سے اختلاف کرنا مجھے بھی کسی سے اختلاف کا حق ہے مگر مجھے ان سے یہ کوئی گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے مطلب کوئی بات کی ہاں مجھے ایک گلہ ضرور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی کارکن کے ان کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی جو الیکٹ ہو کے ان کا ایک سوچ اپروچ بدلی ہے اس پر مجھے یقینی دکھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر کہیں کسی کو کہ آپ تو وارڈ سیپ پہ اپنا نتیجہ بدلواتے ہیں اور آج آپ کسی کو اسیمبلی میں لانے کی بات کرتے ہیں سر اس کا بیک گرون بھی بتا دینا میرا خیال ہے یہ انہیں نام نہیں لیا لیکن خاجہ آصف صاحب کی طرف اشارہ کیا خاجہ صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کو اسیمبلی میں آنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے جس پر خاجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کو دھنکیاں بھی دی گئی ہیں اور پہنچائی گئی ہیں اس طرح کا بیان دینے پر تو آپ اس بیان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں انیف عباسی صاحب یقینہ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا مگر آپ کیونکہ آپ نے نام لے لیا ہے تو میں کیونکہ میرا خاجہ صاحب سے اترام کا رشتہ اپنی جگہ مگر میری شاید بول چال بھی نہیں ہے مگر میں اس بات پر انجیدہ ہوں کہ آپ اس بندے کے اس سٹیٹمنٹ اور اس کی نمائندگی کی گئی اس دین خاجہ آصف صاحب کی طرف سے جو وزیر دفاع بھی ہیں ان کا یہ کہنا کہ بھائی پچھلے جو تھے ان کا کیا دھرا آج کیوں بھوکتا جائے میں یہ کہتا ہوں بڑی بدنصیبی ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں یا انصاف راہم کرنے والے ادارے ہوں یا کوئی حکومت وقت ہو یا سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہو جب کمپرومائز ہوتی ہے کہ پچھلا جو کچھ کر گیا ہے اس گردہ میں بھسے رہے ہیں مگر اوپر اوپر سے آپ چیزوں کو صاف کر کے آگے بڑھیں گے تو پچھتر سالوں میں پھر ہو تو نہیں کچھ سکا آپ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل کر بھی لیا ہے اگر آپ نے معاملات پہ کر کے آپ بھی گئے ہیں تو پرانے معاملات کو بھولیں نہیں کہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں جو میرے جیسے سیاسی کارکنوں کے اندر جو ایک تپش ہے ایک گھٹن ہے میں ان کی آواز بن کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سلسلہ دوزار تیرہ میں شروع ہوا جب نواز شریف کے راستے کی رکابتیں بنائی گئیں ان کو پرائیم نیسٹر شپ سے روکنے کے لیے دوزار تیریس کے بعد یہ رکابتیں ہٹائی گئیں ان کو وزیراعظم بنانے کے لیے بھی یہ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں میرے ایک سامنے کا جواب دے پلیس میں آرز کرنے لگا ہوں میں وہاں تک آ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جب دوزار چودہ میں ایکسٹینشن کے لیے چار حلقوں کی ڈیمانڈ اس کے بعد دھرنا دیا گیا پھر پنامہ پہ وہ ایک کمیٹی بنائی گئی پھر ویٹس ایپ پہ نام بنائے گئے منیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا لور کورٹ کو ہدایت کر دی گئی سزا دے دی گئی اس کے بعد جسٹس شاکر صدیقی صاحب نے سزا سے پہلے جو گفتگو کی اور اس کے بعد جسٹس شاکر صدیقی صاحب کا حشر ہوا وہ سب نے دیکھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سارے کے سارے کردار کون تھے مجھے یہ کوئی بتا دے کہ آپ پنامہ سے شروع ہوں سزا پہ آئیں جسٹس شاکر صدیقی پہ آئیں فیضاباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے اس پہ ریفرنس کوئی ہو یا قابل میں ایک اب چائے پہ جو آپ اشارہ دے رہے ہیں وہ فتح کا یا آپ پاکستان کے اندر آج جو دہشتگردی ہے آج میرے سپوت میری قوم کے سپوت جو بلا بلا بجا اور آپ کے غلط فیصلوں آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مجودہ رجیم کے پلڑے پڑ رہے ہیں یا مجودہ رجیم کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں سے کام شروع ہونا چاہیے کہ بھائی یہ فلان شخص فلان جماعت فلان عدلیہ فلان ادارہ اس میں بیٹھے لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ آج ہمیں تکلیفت کتنا پڑ گئی میا جویر لطیف اور کاشف عباسی کی گفتگو سنی میا جویر لطیف نے آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ الیکشن دوزار چوبیس میں تاریخی دھانلی ہوئی ہے میا جویر لطیف نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ آپ میرا حلقہ کھلوا لیں مجھے بھی سازش کے تحت ہروایا گیا ہے کیونکہ میرے نام کے اوپر پہلے ہی کارٹا لگا دیا گیا تھا اس پر کاشف عباسی نے میا جویر لطیف سے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ اداروں کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا حلقہ کھولیں گے تو پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھولا جائے گا اس کا صاف مطلب ہے کہ نواز شریف بھی دھانلی سے جیتے رہے ہیں آپ اس پر کیا کہتے ہیں اس پر میا جویر لطیف نے کہا کہ اگر نواز شریف دھانلی کر کے جیتے ہیں تو ان کا حلقہ بھی کھول لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ناظرین کیونکہ میا جویر لطیف کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف دھانلی کر کے جیتے ہیں اسی لئے میا جویر لطیف بھی چاہتے ہیں کہ دونوں حلقے کھولے جائیں اس طرح نواز شریف کی جو جیت ہے وہ بھی شکست میں تبدیل ہو جائے گی ناظرین یہی وجہ ہے کہ نون لیک صاف اور شفاف تحقیقات نہیں ہونے دے رہی کاشی فباسی نے اس بات پر میا جویر لطیف سے کہا بھی کہ آپ کی حکومت ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور صاف تحقیقات کروائیں پتا چل جائے گا کہ نواز شریف دھانلی کر کے جیتے ہیں یا یہ سارا پی ٹی آئی والے شور شرابہ مچا رہے ہیں ناظرین نون لیک کو اس بات کا بہخوبی اندازہ ہے کہ اگر صاف اور شفاف تحقیقات کرائی گئی تو نواز شریف کی لور والی سیڈ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی کیونکہ وہاں سے یاسمین راشیز جیتی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے فارم فوٹی فائیو کے تحت جیتنے والے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مطلقہ فورم پر جائیں تربیونل میں جائیں آپ کو وہاں سے انصاف ملے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تربیونل میں بھی ان کے بندے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانچ سال تک تحریک انصاف کو یوں ہی لٹکائے رکھیں گے ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا ناظرین آپ میاں جویل لطیف کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ